سبائی دار الحکومت لاہور میں گرمی گراج پر قرار درجہ حرارت چالیس ڈگری تک پہنچ گیا کڑاکے کی دور پر لوکے تھپیڑوں سے شہریوں کا برا حال چرندہ پرند بھی نیڈھال محکمہ موسمیات کی زیادہ سے زیادہ پارہ تینتالیس ڈگری تک جانے کی پیش گئی خبردار ہشیار آج سے بادل ورسنگی لگاتار لاہور سامیف ملک کے مختلف اسلام میں آج سے بارشیں شروع ہونے کا امکان ممکن ہمیں آج سے مشرقی علاقوں میں داخل ہوں گی تیز بارشوں کی پیش گوئی کے ساتھ اٹم پیڈنگ کا بھی خطش ہو نوہ برس مونسون سیزن میں 35 فیصد زائد بارشوں کا خدشہ وزیرالہ پنجاب کا پنجاب میں ندی نالوں کی بھرپور صفائی کا ہو ممکنہ بارشوں کے پیشے نظر ڈرین کی مکمل صفائی کی ہدایت مریم نواز کا ڈیزاسٹر منیجمنٹ آفارٹی ہیڈ آفیس کا دورہ گلبرگ ٹو اے بلوک میں کاؤٹن کے گدام میں آگ بڑک اٹھی ریسکیو کے فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف آگ کی شدت زیادہ ہونے سے ویر ہاؤس میں موجود لاکھوں کا سامان جل کر خاکستہ ہو گیا آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مسیحاؤں کی ہٹ دھرمی برقرار احتجاج ختم اور علاج کرنے سے انکار ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی ہرطال بار میں روز پی جاری لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں کی اوپی ڈی سروسز میں کام بند شدید گرمی میں مریضوں کو مشکلات کا سامنا جنگ ڈاکٹرز کی ہرطال کے اقدام لاہور ہائی کورٹ نے چیلنج موقف اختیار کیا گیا جاکہ ہرطال کے باعث مریض ایک سی دوسری ہسپتال میں خار ہو رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسیلیشن کو فوری طور پر ہرطال ختم کرنے کی ہدایت جاری کرنے کی استعداد کر دکھئے مرتی مہگائی کو بریک نہ لگ سکی سرکاری نرخوں میں پانچ سبزیاں اور پانچ پھل مزید مہکے ہو گئے ادرک شیسو پچاس، لہسن تین سو، پیاز اکسو بیس اور مٹر دوستو تیس روپے کلو سیپ تین سو، خوبانی دوستو دس اور فالسا دوستو تیس روپے کلو میں دستیا برائلر کی کفت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، مرگی کا گوشت تیس روپے سستا پی کلو قیمت تین سو چمدن روپے ہو گئی فارمی انڈو کی قیمت تیس سو پچاس روپے سی درجن کے سطح پر برکرا مارکیٹ میں انڈو کی پیٹی سات ہزار تین سو روپے میں فروغ ہو رہی ہے صحت دشمن اناصر فوڈ آتھارٹی کے ریڈار پر ملتان روڈ، زہور روڈ اور صدرمی آپریشن بائیس فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ خلاف ورزی پر چار فوڈ پوائنٹس بند چودہ کو بارہ لاکھ کی جرمانے چھ ہزار لیٹر دودھ بارہ سو کلو چیز اور تین سو کلو گوشت طرف کر دیا کمیشنر زید بن مقصود کا کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور بند روڈ کا دورہ منصوبے کی جلد تکمیل کیلئے ایکشن پلین پر عمل درامت کا جائزہ لیا پیکیج ون کے اطراف سرویس روڈ کا کام 98 فیصد مکمل ہے دی جی الڈی اے تاہر فاروق کی کمیشنر لاہور کو بریٹنگ پی ٹی آئے ایم پی اے فرط عباس کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی لاہور ہائی کورٹ کا فرط عباس کا نام پی این آئی ایل لس سے خارج کرنے کا حکم درخواست منظور کر لی گئی جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواست پر سمات کی لائشیا سے لاہور میں فیملی سے ملنے کے لیے آنے والا نوجوان اغواہ ہو گیا اسمان کے اغواہ کے درخواست اندراج مقدمہ کے لیے تھانا کہنا میں جمع کر آتی گئی والد کا کہنا ہے کہ اسمان کا موبائل نمبر بھی بند ہے شبہ ہے کہ بیٹے کو اس کے دوستوں نے ہی اغواہ کر لیا ہے قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری لاہور ائرپورٹ سے گرفتار ایف آئی ای انٹرپول کی بڑی کاروائی ترجمان کے مطابق ملزم شمس عارف پیرون ملک فرار ہو رہا تھا ایف آئی ای میگریشن لاہور نے ملزم کو پنجاب پولس کے حوالی کر دیا پنجاب ہائی وے پیٹھول شہریوں کے خدمت و تحفظ کے لیے متحرک ہپتہ بار کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی ترجمان کے مطابق دو لاکھ سرسٹھ ہزار پانچ سو گاڑیوں کو چیک کیا گیا کرافک قوانین کی خلاف پرزیوں پر پچیس ہزار دو سو چیار سٹھ ای چالان کیے گئے سی ٹیو لاہور امارا اتھر کی زیر صدارت میٹنگ محرم الحرام کے ڈیویزن وائز جلوسوں کی روٹس اور مجالس کے جائزہ لیا ایس پیس کو محرم الحرام پروگرام کے اثر انوں جائزہ لینے کی ہدایت کی کہا چرافک جام کی شکایت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی محرم الحرام کی آمد آمد ایس پی سی ٹی قاضی علی رضا نے مرکزی جلوس روٹس کا دورہ کیا موری گیٹ، نیو انارکلی اور شہدرہ سرکل میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا کہا روٹس کے گردنوا میں سرچ آپریشن اور کیمرو سے مانیٹنگ کی جائے گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا منشیات کے خلاف عالمی دن پر پیغام کہا آج منشیات سے پاک پنجاب کے عظم کا یادہ کرتے ہیں تعلیم اور اگاہی منشیات کے استعمال کو روکنے کی قلیت ہیں منشیات کا استعمال زندگیاں اور خاندان تباہ کرتا ہے ورک فری پنجاب کا مشن پایا تکمیل تک پہنچانے کا عظم آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں رمہ سال سولہ ہزار منشیات پیروشوں کو گرفتار کیا گیا تعلیمی اداروں اور ہاسٹلز کے گردنوا میں منشیات پیروشی کا جڑ سے خاتمہ کیا جا رہا ہے سپیریئر یونیورسٹی کے سکول آف آرٹ انڈ ڈیزائن نے سالانہ دوہزار چوبیس تھیسس نمائش کا انعقاد الحمرہ آرٹ کیلری میں کیا تھیسس نمائش میں انٹیریئر ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ کے دس اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کے تین تالیس طالبات کے پروجیکٹ اسپنے پر لگائے گئے جس میں سپیریئر یونیورسٹی کے طلبہ اور فکیلٹی نے بھرپور شرکت کیا اور ممتاز شائر اور عدیب چراغ حسن حسرت کی انترویں برسی ان کا شمار اردو کے صفحے اول کے تن زمینگاروں میں ہوتا ہے چراغ حسین حسرت کی سولہ تصانیف اردو عدب کا سروایا ہے ممتاز شائر نفر کی ہر صنف پر قادر تھے افسانے بھی تحریف کیے اسلام علیکم لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں نمر اقبال اور میں ہوں شہباز چاؤزری ہیڈ لائنز آپ نے جانی گلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گلبرگ ٹو اے بلوک میں کارٹن کے گودام میں آگ لگ گئی گودام میں آکسیجن سلنڈر ریفل ہوتے ہیں ریسکیو کے فائر فائٹرز آگ بجان میں مصروف ہیں آگ کی شدت زیادہ ہونے سے ویر ہاؤس میں موجود لاکھوں کا سامان جل کر خاکسر ہو گیا خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں گلبرگ ٹو اے بلوک میں کارٹن کے گودام میں آگ لگ گئی گودام میں آکسیجن سلنڈر ریفل ہوتے ہیں ریسکیو کے فائر فائٹرز آگ بجانے میں مصروف ہیں ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جلیں گے گلبرگ ٹو اے بلوک میں کارٹن کے گودام میں آگ لگی ہے گودام میں آکسیجن سلنڈر ریفل ہوتے ہیں ریسکیو کے فائر فائٹرز آگ بجانے میں مصروف ہیں آگ کے شدت زیادہ ہونے سے ویر ہاؤس میں موجود لاکھوں کا سامان جل کر خاکستر ہو جائے